ہمی کی عظمتوں کا میار کھو نہ جائے اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے ہس کے باتیں کرو زمانے سے ہس کے باتیں کرو زمانے سے عمر بڑھتی ہے مسکرانے سے اس مشاعری کی عمر بڑھا دی جائے اس مشاعری کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے اس کے لیے ضرورت ہے کہ تھوڑی سی مسررتیں تقسیم کی جائیں تھوڑی سی مسکرہتیں تقسیم جائیں آپ کو ترو تازہ اور شگفتہ بنا دیا جائے محترم حاجی شکیل احمد صاحب سے میرا تعلق جب سے ہے جب آپ صرف ممبر شکیل تھے مگر حاجی جی ایک فرق دوستو بتاؤں میں ایک فرق ہی آگیا یہ آشکار بھائی کہ پہلے جب آپ ممبر تھے تب آپ کو بہت سے اختیارات تھے اب معاملات یہ ہیں کہ آپ کو سائن بھی گھر پوچھ کر کرنے پڑتے ہوگے بہرحال یہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں حسنین بھی میرے چھوٹے بھائی کے برابر ہے بہت جلد انہوں نے ذمہ داریہ سوالی ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو ترو تازہ کرنے کے لیے سنا دوں کہ ایک بار حسنین نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی میں اتنا بڑا کب ہو پاؤں گا کہ آپ سے بغیر اب وہ واقعہ بھی سن لیجے کہ امی میں اتنا بڑا کب ہو پاؤں گا کہ آپ سے بغیر پوچھے کوئی کام کر سکوں یہ جنگلہ تھا حسنین صاحب کا تو ان کی امی یعنی آپ کی چیر پرسٹر نے بھی فرما دیا کہ بیٹا اتنے بڑے تو تیرے ابو بھی نہیں کہ بغیر پوچھے کوئی کام کر سکے تو یہ کبھی کبھی دشواریاں ہوتی ہیں برحال بڑی شگفتی کے ساتھ آپ مشاعرہ سن رہے ہیں تو آئیے ایک بڑے ہی ایک وفادار شہر سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں جس نے چیرمن صاحب کے الیکشن میں پندرہ سولہ امید وارس وہ سے مخالفت لے کر ایک جھٹ ہو کر انہیں سپورٹ بھی کیا اور ہر جگہ جگہ ان کا پرچار بھی کیا اپنے حوالے سے اس وعدے کی تکمیل آج فرمائی اور سنبھل شہر کے درجن و شورا کے بجائے جناب شکیل احمد صاحب نے اس نوجوان کا خاص کنوینر میں انتخاب کیا اپنا وعدہ وفا کیا میں چاہتا ہی ہوں کہ وہ شایر جو اس وقت ہمارے پورے اولینڈیا مشاعریں ہندوستان بھر میں جہاں جہاں ہو رہے ہیں انہیں ہمارے ہندوستان بھر کے مشاعروں کی ضرورت بن چکا ہے اور کامیابی بن چکا ہے اس کا تعلق آپ ہی کی بستی شہر سے ہے بھرکور آپ کو حوصلہ افضائی فرمانی ہے جس سے وہ کم کامیابی کی تمام منازل تیہ کرے جناب نوشات انگر سے میں درخواست گزار ہوں کے تشریف لائیں مشاعرہ قریشیوں کا ہے تو بات قریشی کی بھی ہو جانی چاہیے ہاں جی جی کیونکہ قریشیوں کے بغیر تو ہماری بقریت بھی مکمل نہیں ہوتی دیکھ کر ایسی محبت بے مثال دیکھ کر ایسی محبت بے مثال دوستوں مجھ کو بھی حیرانی ہوئی اور گاؤں کی سب بکریاں رونے لگیں جب میرے بکرے کی قربانی ہوئی زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے جنبِ نوشاد انگر سنبھلے میں آپ کے گھر کا بکرہ ہوں مجھے تو آپ پھر کسی اور دن بھی حلال کر سکتے ہیں دوستو صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے چار مصروں سے اپنی بے عزتی کا آغاز کرتا ہوں ملائزہ فرمائے دوستو ایک صحاب ایک روڈ پر کھڑے ہوئے اپنی اہلیا کی اپنی ماشوکہ کی تاریف کر رہے تھے اور ان کی تاریف کرتے ہو وہ کہنے لگے کہ جانو مجھے تمہاری آنکھوں میں دنیا دکھائی دیتی ہے تب ہی میں نے اپنی بائیگ روکی اور کہا کہ بھائی جرہ دیکھ کر بتانا اگلے چوراہے پر چیکن تو نہیں ہو رہی ہے آئیے دوستو چار مصرے ملائزہ فرمائے کہ اس دور میں بھی میں نے یہ نیک کمائی کی اس دور میں بھی میں نے یہ نیک کمائی کی دل جس سے لگایا تھا اس سے ہی سگائی کی کہ اس دور میں بھی میں نے یہ نیک کمائی کی دل جس سے لگایا تھا اس سے ہی سگائی کی میں شادی صدا ہوں یہ جیسے ہی ہوا چرچہ جتنے تھے سگائی میں سب نے ہی پٹائی کی کہ میں شادی صدا ہوں یہ جیسے ہی ہوا چرچہ جتنے تھے سگائی میں سب نے ہی پٹائی کی دوستو اکثر مشاعروں میں ایسا ہوتا ہے کہ میرے ہی نمبر پر چائے آتی ہے میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ نوشا دنگر تو اتنا کم پڑا لکھا ہوتے ہوئے شاعر کیسے بن گیا تو میں نے اس سے کہا کیوں بھائی جب ہمارے ملک میں جھاڑو والا سی ایم اور چائے والا پی ایم بن سکتا ہے تو میں کم پڑا لکھا ہوتے ہوئے شاعر کیوں نہیں بن سکتا اور چار مصرے سنیے کہ اصلی کو چھوڑ چھاڑ کے نقلی پہ آ گیا دل میرا ایک دوست کی پتنی پہ آ گیا کہ اصلی کو چھوڑ کہ اصلی کو چھوڑ چھاڑ کے نقلی پہ آ گیا دل میرا ایک دوست کی پتنی پہ آ گیا کہ ایک بار اس نے ہس کے جو دیکھا میری طرف سینے سے دل نکل کے ہتھیلی پہ آ گیا کہ ایک بار اس نے ہس کے جو دیکھا میری طرف اور دوستو اس پر کئی شاعرات بھی تشریف رکھتی ہے چار مصرے ہور سنیے کہ کالی کلوٹی بہنگن جیسی سوک گئی جو کشمش کو انگور نہیں بن پائے گی کیا کہنے یہ کالی کلوٹی بہنگن جیسی تو اپنی اوقات نہ بھول بیوٹی پالر جا جا کے یوں ہور نہیں بن پائے گی اور میک اپ فیشن کے چکر میں پیسے تو برباد نہ کر سوک گئی جو کشمش کو انگور نہیں بن پائے گی وہ تمہارے چاند سے چہرے پہ میلا سا دھپٹا ہے تمہارے چاند سے چہرے پہ میلا سا دھپٹا ہے ہٹا دو اس کو ورنہ اپنی انٹی میں بھی کٹا ہے تمہارے چاند سے چہرے پہ میلا سا دھپٹا ہے ہٹا دو اس کو ورنہ اپنی انٹی میں بھی کٹا ہے چلو تم ساتھ میرے میں تمہیں رانی بنا دوں گا میرے اببا پہ بنگلہ کار اور ایٹوں کا بھٹا ہے کیا کہنے چلو تم ساتھ میرے میں تمہیں رانی بنا دوں گا اور چار میسرے سمجھیں دوستو کہ زمانہ کہتا ہے انگڑ کمال کر ڈالا کیا کہنے ایک صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت کا پروگرام بنایا اور رات کو اپنے ہی گھر کا بکرہ چوری کر کے رات بھر دوستوں کے ساتھ موج مستی کرنے کے بعد جب صبح اپنے گھر پہنچے تو گھر جا کے دیکھا تو بکرہ تو گھر پر ہی تھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگے ارے بیگم یہ بکرہ یہاں کیسے تو ان کی بیگم نے کہا کہ بکرے کو گولی مارو پہلے آپ یہ بتائیے رات کو چورو کی طرح کتے کو کہاں لے جا رہے تھے کیا کہنے باب باب کہ زمانہ کہتا ہے انگڑ کمال کر ڈالا تمام نالی کے پانی کو لال کر ڈالا عجیب حادثہ یہ ہو گیا اندھیرے میں بجائے بکرے کے کتہ حلال کر ڈالا اور دوستوں اچھا میرے دوستوں کا چار مصروں کے لیے حکم ہے کہ کبھی چمٹا کبھی بھکنی کبھی بیلن دکھاتی ہے کہ کبھی چمٹا کبھی بھکنی کبھی بیلن دکھاتی ہے یہ غصے میں مجھے کیا کیا میری دلہن دکھاتی ہے اور ذرا سا ٹچ اگر کر دوں تو دکھلاتی ہے یوں تیور کہ جس انداز سے ناغن کسی کو پھن دکھاتی ہے میری علفت کی الگ سب سے کہانی نکلی میری علفت کی الگ سب سے کہانی نکلی ایک ضعیفہ کی طرح اس کی جوانی نکلی اس سے شادی تو میری ہو گئی لیکن انگڑ نیا پیکن تھا مگر چیز پرانی نکلی کہ میری علفت کی الگ سب سے کہانی نکلی ایک ضعیفہ کی طرح اس کی جوانی نکلی اس سے شادی تو میری ہو گئی لیکن انگڑ نیا پیکن تھا مگر چیز پرانی نکلی دوستو وقت کی قلب ہے ایک حضر چند شیر آپ لوگوں کی جیبوں میں اور رکھ کر اپنی جگہ لوں گا خاص طورتے نوجوان دوستوں کے لیے حاضر کر رہا ہوں کہ عمر بھر تُو نے میری بات سنی ہو تو بتا عمر بھر تُو نے میری بات سنی ہو تو بتا مٹی مجھ جیسی کسی کی بھی کٹی ہو تو بتا اور میں تیرے پیار میں سو بار پٹا ہوں اب تک تُو میرے پیار میں ایک بار پٹی ہو تو بتا واہ 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 کیا کہتے کہ میں تیرے پیار میں سو بار پٹا ہوں اب تک تُو میرے پیار میں ایک بار پٹی ہو تو بتا اور تیرے دیدار کی خاطر میں چڑا گھمبوں پر تیرے دیدار کی خاطر میں چڑا گھمبوں پر تُو مجھے دیکھنے چھت پر بھی چڑی ہو تو بتا دورہٹ آئی بڑی مرغ بنانے والی دورہٹ آئی بڑی مرغ بنانے والی تُس سے کھچڑی بھی کبھی ڈھنکی بنی ہو تو بتا دوستو ایک نظم کا اور میرے لئے حکم ہے جس میں آپ کو کچھ فلمی ہیرونوں کے بھی نام سننے کو ملیں گے محبت کے ساتھ سنیے کہ ایک لڑکی جب سامنے آئی ہو شڑے پھر میرے بھائی پیار میں اس کے ٹول گیا میں کھانا پینا بھول گیا میں جینا یوں دشوار ہوا ہے مجھ کو اس سے پیار ہوا ہے وہ کیسی ہے تمہیں بتاؤں اس لڑکی کا حال سناؤں پریتی جیسے گال ہیں اس کے سسمیتہ سے بال ہیں اس کے عیشہ جیسی باتو والی اشوریہ سی آنکھو والی کٹرینہ سا گورا بدن ہے تبو جیسا بھولا پن ہے یارو اس کی بالی عمر ہے شلپہ جیسی پتلی کمر ہے دیکھنے والے گھائل سب ہیں اور میلہ سے نازک لب ہیں کوجل سا انداز میں جادو رانی سا آواز میں جادو بات کرے تو لگے سہانی بول رہی ہو جیسے رانی سال سولوہ بھری جوانی وہ لڑکی ہے ہندوستانی ہر خوبی ہے اس کے اندر ان سب میں ہے سب سے سندر خواب کوئی بھی ہوا نہ پورا رہ گیا ارمہ دل کا ادھورا رشتے کی جب بات چلائی اس کی حقیقت سامنے آئی قسمت بڑی نکمی نکلی دو بچوں کی امی نکلی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت بہت شکریہ زندہ بات جنابِ نوشاد انگر سنبھلی دوستو اپنی جگہ تشریف رکھیں اور واقعی آپ خوش ہو جائیے خود کو مبارک بات دیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ